بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا حیال رکھا جائے اور پھر ان رشتوں کے پلیٹ فارم سے ان رشتوں کی نسبت سے اپنے معاشرے کو اپنی فیملی کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ چلایا جائے باپ جو کہ ایک میزمہ ایتاؤں کے ایک رول مارڈل ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے ایک گھر کے لیے ایک فیملی کے لیے جو کہ بڑی میند کے ساتھ مشکت کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو اپنے گھر کو اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ چلاتا ہے اور کہا بھی یہی جاتا ہے کہ بچوں کے لیے جو باپ ہوتا ہے وہ ایک ایسا کردار ہوتا ہے جس کو دیکھ دیکھ کر بچے اس کو فالو کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں بھی وہ پھر اس کو پریٹیکلی استعمال کرتے ہیں اور اس دنیا میں باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہر وہ ساؤلت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کے لیے جس کے وہ ڈیزرب کے لیے وہ ڈیزرب بھی کرتے ہیں پانچ جون کو یہ دن یہ رکھا گیا ہے اور اس کی تاریخ بھی ایک اسی طرح کہ ظاہر ہے جب یہ دن مخصوص کیا گیا تو اس دن کوئی نہ کوئی ضرور یہ سلسلہ اس طرح کا ہوا تھا اس کی وجہ سے دن کو مخصوص کیا گیا اسی طرح ماں کے حوالے سے یا اسی طرح محبت کے حوالے سے اسی طرح دنیا کے ساتھ یا گیتی کے حوالے سے اسی طرح جتنے بھی ہمارے معاشرے میں ہماری زندگیوں میں یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان کے لیے دن مخصوص کیا جاتے ہیں تو پانچ جون دنیا نے فادر زیر لے کے نام سے یہ رکھا گیا وقت کیا گیا ڈیڈیکیٹ کیا گیا اور اس دن پوری دنیا میں یورپ میں ایشیا میں پاکستان میں بھی بچے اپنے والدائن کو اپنے باپ کے لیے کوئی نہ کوئی فینٹیسی کوئی نہ کوئی سرپرائز رکھتے ہیں چاہے وہ توفوں کی صورت میں ہو چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو تو ہم خوش قسمت ہے کہ دنیا میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور پھر جو بچے ہاتھ اور پھر ان دنوں کی امیت سے اپنے باپ کو یاد رکھتے ہیں اپنی ماں کو یاد رکھتے ہیں اور باقی رشتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے والدین یا جن کے باپ بچوں کے ان کے سروں پر سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت بھی رکھیں اور ان کی بچوں کو قدر بھی کرنے کی اللہ تعالیٰ حمد اور توفیق عطا فرمائے کیونکہ باپ جو ہوتا ہے وہ آپ کے اردگرد کے تمام مسائل کو پریشانیوں کو اپنے اوپر لے کر بچوں کو خوشحال رکھتا ہے ان کو وہ تمام سالیات میں اثر دلانے کی کوشش کرتا ہے جس کے بچے حق دار ہوتے ہیں تو اس سنسلے میں یہ چند باتیں جو میں نے اپنے دل سے کی اللہ تعالیٰ ان بچوں کے والدین کو ہاتھ ورپے باپ کو ان کے سروں پر سلامت رکھے اور باپ کی بچوں کو قدمت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کی عدد کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ان کے لیے باعث فخر بنانے کی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بھی دے کیونکہ بچے باپ کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں جوان ہوتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اگر باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مثالی کردار ہے اپنے معاشرے کا اپنی فیملی کا ان کے لیے تو پھر اس کو پارو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ تمام بچوں کو اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کے رول مارڈل کے طور پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اگر باپ اچھے کام کر رہے ہیں اچھی قاتل کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ تو پھر بچوں کو بھی ان کو پارو کرنا چاہیے اکلام میں پجابی کا تمام ان فادرز کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا بچوں کی طرف سے تو وہ امید کرتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی اچھا لگے گا پجابی میں ہیں اور میرے دیکھنے اور سننے والے جتنے بھی ہیں بھی علاق جو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں ان میں ظاہر ہے پجابی سمجھنے بولنے والے بھی ہیں اردو بھی ظاہر ہے یہ ایک پجابی میں بکھرے جگتوں رتبے عظمت بکھری یہ دنیا پھلے پیو دی شفقت بکھری یہ بکھرے جگتوں رتبے عظمت بکھری یہ دنیا پھلے پیو دی شفقت بکھری یہ پیو دی حلا شیری شیر بنا دیں دی کانڈ تے تھا پی مار دلیر بنا دیں دی پیو دی حلا شیری شیر بنا دیں دی کانڈ تے تھا پی مار دلیر بنا دیں دی بکھرے جگتوں لار محبت بکھری یہ دنیا پھلے پیو دی شفقت بکھری یہ راگ غمان دے شاکر قدوں علاپ دائے راگ غمان دے شاکر قدوں علاپ دائے سرت سایا یار سلامت یار دائے سرت سایا یار سلامت باپ دائے میری چولی دے وچ دولت بکھری یہ دنیا پھلے پیو دی شفقت بکھری یہ بکھرے جگتوں رتبے شفقت بکھری یہ دنیا پھلے پیو دی عظمت بکھری یہ دنیا پھلے پیو دی عظمت بکھری یہ شکریہ اور میری یہ دعا ہے کہ جتنے بھی بچے جن کے والدہ ہیں ان کے سروں پر سلامت ہیں ہاتھوں پر باپ تو ان کی قدر کریں اور ان کو ان کی عزت کے مطابق عمر کے مطابق ان کے کردار کے مطابق ان کو عزت بھی دیں ان سے پیار بھی کریں شفقت کریں حسلہ بھی دیں کیونکہ کسی بھی باپ کے لیے اس کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کی فیملی میں ایک مستقل کے لیے بہت بڑا سا ہارا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین اپنے ماں اپنے باپ خاص طور پر ان پر ہر لحاظ سے پیار کرنے کی عزت کرنے کی اللہ تعالی میں توفیق کی دے تو یہ ایک ویلہ تھا جو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے لیے یہ میں بناؤں پانچ جون دو ہزار بائس اور فادرز ڈے آج کا دن ہمارے بچے جتنے بھی ہیں وہ بنارے بوری دنیا میں یورپ میں بھی ایشیا میں بھی میڈلیسٹ میں بھی پاکستان میں بھی تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ بات و ڈنمارک پاہندہ بات موسیقی